ایک افسوسناک واقعہ سولہ سالہ جو نابلک لڑکا ہے اس نے یہ قتل کر دیا ہے ایک شہری کو چھرا گھوم کر اسے قتل کر دیا گیا ہے بٹمالوسری نگر میں جس کا تعلق بٹمالوسری نگر علاقے سے بتایا گیا ہے شہری کا پولیس کی طرف سے اس قتل کی تحقیقات چبیس گنٹو کے اندر اندر رنگ لائی سولہ سالہ قاتل سلاکو کے پیچھے دکیل دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے سولہ سالہ لڑکے کو جو کی نابلک ہے بھالک کے زمرے میں سپارشات کے تحت اسے سزا کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا مفصل تفصیلات اس خبر کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں گے رجی قیام اس سے پہلے کہ آپ تک اس پی سالہ سری نگر کی طرف سے جو آج اس قتل کے اس کے حوالے سے میڈیا کے سامنے معاملات رکھے گئے ہم آپ کو ہمارے نیوز ڈسک کی تیار کردہ یہ رپورٹ دکھاتے ہیں برائی مہربانی ذرا غور کیجئے پی نگر کے بٹمالو علاقے میں گزشتارات ایک والد کا قتل عبرتناک اور افسوسناک واقعہ سماج میں پنپ رہی برائیہ بادی کشویر میں ایک نئی تواریخ رکم کر رہی ہے سنگین معاملات تہذیب و تمدن کے لیے غبہ یہ بادی کبھی ان گناہوں نے گناہوں سے پاک و ساپ تھی بٹمالو علاقے میں ایک والد کا قتل کشمیری تواریخ میں ایک نیا باب رکم کر چکا ہے ہمارے اس سماج میں اخلاقیات کو لگاتار پار پار کیا جا رہا ہے وجہ ایسے نالائک پچے جو اس سماج کے لیے وبال جان بن گئے ہیں سری نگر کے بٹمالو علاقے میں گزشتارات ایک والد کا قتل عبرتناک اور افسوسناک واقعہ سماج میں پنپ رہی برائیہ وادی کشویر میں ایک نئی تواریخ رکم کر رہی ہے سنگین معاملات تہذیب و تمدن کے لیے گواہ یہ وادی کبھی ان گناہوں نے گناہوں سے پاک و ساپ تھی بٹمالو علاقے میں ایک والد کا قتل کشمیری تواریخ میں ایک نیا باب رکم کر چکا ہے ہمارے اس سماج میں اخلاقیات کو لگاتار پار پار کیا جا رہا ہے وجہ ایسے نالائک پچے جو اس سماج کے لیے وبال جان بن گئے ہیں نابالو لڑکے نے جو کل بٹمالو علاقے میں قتل کیا اس نے کشمیری والدین کے سر شرمندہ کر دیئے ہیں یقیناً اس تواریخی قتل کی وجہ سے اہل دانش کے دل مجروح ہیں کیا یہ معاملات اچھی اور بری تربیت کے تو نہیں ہیں کیا یہ معاملات ہمارے بچوں کے تائیں والدین کی تربیت سے منسلک تو نہیں ہیں یقیناً تربیت میں بگاڑ کی وجہ یہ تواریخی قتل ہو سکتا ہے اس قتل نے یقیناً انسانیت کے رونگ ٹھے کھڑے کر دیئے سولہ سالہ لڑکے کی تربیت کیا اس گناہوں نے قتل کے لیے ذمہ دار ہے یہ یقیناً ایک بڑا سوال ہے اس میں شک نہیں کہ اگر ہمارے بچوں کی گھر کی دہلی سے صحیح پرویش نہیں کی جائے تو اس کے نتاج سنگین بھی ہو سکتے ہیں اخلاقیات میں اس بگاڑ کی وجہ سے ہمارا مستقبل ہمارا آنے والا کل تاریخ سے تاریخ ہوتا جا رہا ہے اپنے بچوں کو آلہ سے آلہ تعلیم سے نوازنا یقیناً ایک بڑی ذمہ داری ہے مگر ایک اچھا ڈاکٹر اور ایک اچھا انجینئر بنانے کے لیے اس کی اخلاقیات پر محنت کرنا والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ کا بچہ یقیناً سماج اور ملک کے لیے اس وقت صود مت ثابت ہو سکتا ہے جب اس کی پروش آپ صحیح طریقے سے انجام دیں اخلاقیات میں بگاڑ کی وجہ سے نہ صرف ایسے واقعات ہمیں دیکھتے کو مل سکتے ہیں بلکہ ہمارے سماج میں ایسے ڈاکٹر اور انجینئر سامنے آ سکتے ہیں جو اپنے پیشے کو تجارت بنا کر ہمارے روشن مستقبل کو تار تار کر سکتے ہیں بٹمالو میں پیش آئے اس واقعے نے یقیناً ایک سبق اور عبرت موجودہ سماج کے لیے سامنے رکھی اس عبرتناک اور شرمسار واقعے کے بعد والدین کو پہلے جاگنا ہوگا ہمارے تعلیمی اداروں کے منتظمین پر بھی اس واقعے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے گھر کی دہلی سے لے کر ہمارے تعلیمی اداروں میں اچھی تعلیم کے ساتھ مورل ایڈکیشن کی بہت ضرورت ہے بچوں کی پراپر کانسلنگ کے بعد ہم اپنے روشن مستقبل کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بٹمالو میں پیش آئے اس واقعے نے صاف کر دیا کہ ہمارا سماج جرائم سے بر چکا ہے تاہم ان برائیو کے خاتمے کے لیے والدین کے ساتھ ساتھ اہل علم کو سامنے آنا ہوگا تعلیمی اداروں کے منتظمین کے ساتھ ساتھ ائیمہ مساجد کو بھی ان واقعات کی روک تھام کے لیے محنت کرنی ہوگی بس صورت دیگر ہم یقینا تباہی کی اور جا رہے ہیں ایمرامین نظیر کے ساتھ میں جاوید این این نیوز تو ناظر اکرام یہ تھی ہماری نیوز ڈسک کی تیار کردہ رپورٹ ناظر اکرام اس سنگین واقعات افسوستاق اور عبرتاق واقعات سولہ سالہ لڑکے نے قتل کا یہ واقعہ کیوں انجام دیا اس پر شرم سے سر جھک رہا ہے اس پی ساوتھ سری نگر کی طرف سے آج اس مجرم صفت نابالنگ لڑکے کے حوالے سے پلیس کی طرف سے یہاں پر میڈیا کو بیف کیا گیا کیا معاملات یہاں پر ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے تو کل تیس تاریخ کو ایک انفرمیشن میں لیتی پولیس کو کہ مومنہ واللین نمبر ٹو میں ایک انکانشیس پرسنل لیٹا ہوا ہے اور اس کے جب کچھ لوکل لوگوں نے اسے شٹ کیا جی بی سی بی منا میں تو وہاں ڈاکٹر نے اسے براٹ بیٹ ڈکلیر کیا اور انہوں نے بدا ہے کہ اس کی باڈی پر ملٹیپل بونڈ انجری ہیں جو ایک شارپ ایس ویپن سے لگی ہیں اس کے بااد پی ایس بڈ مالوم ہے میں اپ آئی آئے نمبر سکسٹی سیون انڈر سکشن تین سو تہو ریجسٹر ہوئی اور انویسٹگیشن کو پروگرس میں لائے گیا تو جب انویسٹگیشن کے دوران جب ہماری ٹیم وہاں موقعے پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پول آف بلیٹ تھا بوڈی کی جو پوزشن تھے ہم نے اپ ایس ایل ٹیم کو بلایا بااکی پوٹوگراثی سکشن کو بلایا بہاں پہ ہم نے لوگوں سے پوستاج کی بہاں بہت سارے سی سی ٹی بی کیمرے تھے تو ان کے ملٹی پل ہم نے سی سی ٹی بی کیمرے انیلائز کیے اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیکنکل رسورسز ہیں ہم نے اس کا ٹاور ٹرپک لیا وہاں کون کون آیا تھا کون کون گیا ویوکلر مومنٹ اس کے بعد سے ہم نے کچھ سسپیکٹس کو ایڈنٹیپائی کیا جب کچھ سسپیکٹس ہم نے پوستاج کی تو اس کے بعد ایک سسپیکٹس ہم نے جیرو ڈاؤن کیا جب جیرو ڈاؤن ہو گیا اس کو ہم لگتے آئے اپنے تھانے وہاں اس سے ہم نے پوستاج کی تو پوستاج میں اس نے بولنٹرلی بتایا یہ افینس اس نے کیا ہے کیسے کیا اس کا ریجن یہ بتائی کہ وہ کچھلے ایک سال سے جو ہمارا وکٹم ہے اس کی بیٹی کے ساتھ ریلیشن میں تھا اور یہ بات اس کے جو فائدار ہے جو وکٹم اس کو پسند نہیں تھی اور وہ کافی لمبے ٹائم سے اس بات کے اپوست کر رہا تھا اس سے کیا ہوا کہ جب اس کو اکیوز کو یہ بات پتہ لگی کافی لمبے ٹائم سے تو اس کے مند میں کیسی انٹینشن تھی کیوں ہی اپوست کر رہا ہے تو ایک بندلہ لینے کی انٹینشن تھی اس کے پاس اسی کے چلتے اس نے کچھ ٹائم پہلے تو چارہ پانچ مہینے پہلے ایک چاکو لیا شار ویس وفن بٹمولو سے کسی سے خریدا اور ہمیشہ سے کل شام کو کیا ہوا کہ جب ویٹم اپنے گھر پہ تھا اس نے دیکھا کہ یہ اکیوز بیٹی کے ساتھ اسی گالانی میں تھا جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے بولا کہ تھوڑی ان کے جگڑا گڑا ہوا اس نے ٹانٹا تو اس ٹائم پہ اسے ایک موقع ملا کیونکہ گلی میں کوئی نہیں تھا پورا گلی سنسان تھی شام کا ٹائم تھا اس نے چاکو نکالا جو یہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا بلدہ لینے کے لئے اس نے چاکو نکالا اور ملٹیپل اس کے گردن پہ اس کے چیس پہ کئی سارے اس نے اٹیک کیے اور اسی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی اور موقع پہ یہ بھی بھاگ گیا پھر اس کے بعد ہم نے سی سیٹیو انیلیسز کیا لوگوں سے بات کی تو اس کو لائے گیا جب اس کو تھانے لائے گیا تو اس نے بتایا کہ اس کے انسٹنس پہ ہم نے پین چیزیں رکھوری کریں اس کی جو بلد اسٹن شٹ تھی جس پہ وکٹم کا بلد بھی وہ اس نے دوسرے جگہ چھپا رکھتی تھی جو اس کا چاپو تھا جس کا بلد لگا ہوا تھا وہ اس نے دوسرے جگہ چھپا رکھا تھا اور جو اس کا ٹراؤزر تھا وہ اس نے دوسرے جگہ چھپا رکھا تھا یہ سارے ہم نے اس کے انسٹنس پہ رکھور کی ہے اکیوز کو ہم نے ارسٹ کر لیا ہے یہ ایس ایس پی سر کی لیٹرشپ میں ہے ویدن فیو آرز کیونکہ شام کا انسیڈنٹ چھ بجے کا ہے اور رات کے دو بجے تک ہم نے جو اکیوز ہے اس کو بے ارسٹ کر لیا تھا تو ایک اچھا ہے کافی کوئی ایکشن لیا اس میں لوگوں کا سپورٹ رہا سی سٹی بھی جو لوگوں نے لگائے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ملا کہ اس کو کریکٹ کرنے میں پر کیا وکتم کی بیٹی بھی سپورٹ بہت دور تھی اس نے کافی چلایا بھی اس نے اس نے فادر کو دیکھا اس نے چلایا لیکن کیونکہ میں نے بتایا گلیس انسان تھی آج پاس کوئی تھانی کوئی آنے پا اس کے مدد کے لیے تو بہت تھی اس نے دیکھا وہ ایک دور سے اس نے دیکھا یہ سب میرے ایک سوال ہے آج کو کل ہم جب وہاں گئے سپورٹ جہاں پہ انسٹ ہوا ہے وہ وہاں کے ایک مہلے والوں کو کہنا یہ جو بیٹی ہے وہ تیرہ چوزہ سال کی ہے وہ اتنی بڑی ہے دیکھیں یہ میکٹر آف انویسٹیگیشن اس کو ہم کر رہے ہیں جیسے ہی کچھ آئے گا ہم آپ کو آگے بتائیں گے اسے اور میں آپ نے تو کھلا ریلیشن ہے وہ بہتر راوہ کیا یہ بھی میکٹر آف انویسٹیگیشن ہے جیسا اس نے بتایا کہ وہ ریلیشنشپ میں تھا اس کو آگے کریں گے جیسا ہی کچھ نکل کے آگے ہم آپ کو بتائیں گے نہیں ہم نے اس کی بچی سے کچھ پوچھنے کی گوشش اس نے یہی بتایا کہ کیسے اسے موقع ملا اور ایک انٹینشن پہ یہ بات کرتا تھا کہ ایسا کر دوں گا ایسا کر دوں گا اس نے اس نے بتایا کہ کچھ انٹینشن دی لیکن اس کو یہ نہیں بتا تھا لیکن کل اسے موقع ملا وہ دوسرے اس نے دیکھا ہے اس پہ بھی ہم جانکاری لے رہے ہیں کچھ آگے آئے گا تم سازے کریں گے آپ کے ساتھ یہ بھی میٹر آف انویسٹیگیشن ہے گریجولی جیسے ہوا دا پیر آر ٹائم ہم آگے خلریفائی ہوں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے